بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان عثمان غنی کا عیاش حکمران ہر رات بیس کنیزوں سے ہم بستری کرنے والا سلطان کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مختلف ناظرین ہم ایک ایسے سلطان کے بارے میں جانیں گے جس نے اپنی ساری زندگی فہاشی اور بے حیائی میں گزاری خلافت عثمانیہ کی اس سلطان کا نام سلطان ابراہیم اول تھا ابراہیم اپنے والد سلطان احمد اول کا باروہ بیٹا تھا جس کی والدہ کا نام کوسم سلطان تھا جو خلافت عثمانیہ کی چند ایک مشہور ترین خواتین میں سے ایک ہیں اس کے والد سلطان احمد اول کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں میں اقتدار حاصل کرنے کی جنگ چل پڑی ہر بھائی اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کے تخت کا اصل حقدار سمجھتا تھا بالا آخر مراد چہرم سلطان بنا اور اس نے باقی بھائیوں کو سوائے ابراہیم کے مختلف سازشیں کر کے قتل کروا دیا مراد چہرم کے لیے ابراہیم کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ اس نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو اس کے بچپن میں ہی ایک پنجرے میں قید کروا دیا تھا قید اور ہر وقت موت کے خوف نے ابراہیم کو ایک ذہنی مریض بنا لیا تھا جب مراد چہرم بستر مرگ پر پہنچا تو اسے فکر لاحق ہو گئی کہ اس کے مرنے کے بعد خلافت کہیں ابراہیم کے ہاتھ میں نہ چلی جائے اب ایک نیم پاگل شخص سلطنت کے امبار کیا چلا سکتا تھا یہ سوچ کر مراد چہرم نے ابراہیم کے قتل کا حکم جاری کر دیا مگر اس کی والدہ قوسم سلطان نے اس کے حکم پر عمل کرنے سے سب کو روک دیا مراد چل بسا اور قانون کے مطابق ابراہیم اول سلطنت عثمانیہ کا سلطان بن بیٹھا جب وزیر آزم اور دیگر وزراء ابراہیم کے پنجرے کے پاس اس کے سلطان بننے کی خبر لے کر گئے تو بچارہ ابراہیم ڈر گیا اس نے پنجرے سے باہر آنے سے صاف انکار کر دیا کہ یہ تمام وزراء اس سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مراد مر چکا ہے اور اب وہ سلطان ہے اور یہ لوگ اسے قتل کر دیں گے بالا آخر ما قوسم سلطان خدای اور آ کر اپنے بیٹے ابراہیم کو سمجھایا ابراہیم کو پہلے تو کچھ دن اپنے سلطان بننے کا یقین ہی نہ ہوا جیسے دن گزرے ابراہیم اول نے بطور سلطان اپنے محرومیاں دور کرنا شروع کر دیں سب سے پہلے اس نے اپنا حرم کنیزوں کی ایک بڑی تعداد سے بھر دیا اب ابراہیم آٹھ سال کا تھا جب اس کے بھائی مراد نے اسے قید کر دیا تھا ایک لمبے عرصے تک ابراہیم عورت کی قربت سے بلکل نہ آشنا رہا تھا چنانچہ جب اس کا وقت آیا تو اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر عورت کو اپنے بستر پر لے آئے کہتے ہیں کہ جب ابراہیم پہلے بار شاہی حرم میں داخل ہوا تو ایک بڑی تعداد میں موجود شاہی کنیزوں کو دیکھ کر ابراہیم خوشی سے ناچنے اور گانے لگا ابراہیم اول کا حرم خوبصورت عورتوں سے بھرا رہتا تھا اور ہر روز اس حرم میں کسی نئی کنیز کا اضافہ ہو جاتا تھا ابراہیم کے سر پر جنسی حوث اس قدر سوار تھی کہ وہ ایک دن کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیز کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا ایک دن ابراہیم کی نظر اس کے مفتی آزم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی ابراہیم نے فوری طور پر مفتی آزم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیج دے مفتی آزم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا اس نے مفتی آزم کی بیٹی کو اغوا کر ریا اور اپنے حرم میں لے گیا بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا جب ابراہیم نے پوری طرح سے اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے اٹھارہ بچے تھے ابراہیم اول کا اپنی ایک خاص کنیز دورخان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ایک لمبے عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ جمع کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان لڑکی پر پڑ گئی ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہوگی چنانچہ اس نے اپنے وزیر آزم یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے تلاش شروع ہوئی تو بالا آخر ارمینیہ سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا بقول تاریخ نویسوں کی اس عورت کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن تقریباً ڈیڑھ سو کلو گرام تھا ابراہیم شکر پارا سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنی کنیزے خاص کا عہدہ بھی انعیت کر دیا اب ابراہیم اول کے حرم میں شکر پارا کا راج چلنے لگا ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی تین سالہ بیٹی کی منگنی اس وزیر سے کر دی پھر اگلے ہی سال اس وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ابراہیم کو ہر وقت تھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی بہت زیادہ رقم محل کی تعظیم و آرائش پر خرچ کرتا قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا یورپ سے خاص ہنرمند سلطان کے پاس آتے چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے میں سلطان سے خوب مال و دولت بٹوڑتے تھے حتیٰ کہ سلطان خوشبو بھی پیش قیمتی استعمال کرتا ان تمام فضول خرچیوں کے وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی جب مفتی آزم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتوہ جاری کر دیا اور آخر کار سلطان کو اس عہدے سے معذول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا اٹھارہ اگس سولہ سو اٹھالیس میں ابراہیم اول کورس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا ابراہیم اول کو استمبول کی مشہور مسجد حاجی صوفیہ میں دخن کیا گیا سلطن عثمانیہ تین برعظم کے سلطان عام خیال کے مطابق پندرہ سو سترہ میں خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا اس بات کے پانسو سال مکمل ہونے کے موقع پر یہ خصوصی تحریر لکھی گئی تھی زہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر آٹھ گناہ کم ہے اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے سات سو بیل گاڑیاں ایک سات باندھیں ان کے پیچھے ایک توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے تھے اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نیرانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں